اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامی کے ہسٹری کے پیاری بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام طریف اللہ کے لیے وحی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں یا اللہ ان پر اور ان کے آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں بھرکتیں اور سلامتیں نازل فرما آمین میری بہنوں اور بھائیوں آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سفر المزفر کے پہلے جمعہ المبارک کے دن یعنی کہ پانچ سفر کے دن کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے چاہیے ہوں یہ عمل یہ وظیفہ بالحسوس جمعہ المبارک کے دن کا عمل ہے اور یہ عمل قرآن سورت پر منفسر ہے جس کے بہت زیادہ فضیلتیں اور براکات ہیں جو کوئی میری بہن یا بھائی سورت الکوسر کا یہ عمل کرے گی تو رب تعالیٰ اسے دنیا میں اور آخرت کی ہر نعمت سے مالا مال فرما دے گا میری بہنوں اور بھائیوں آج جو عمل جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ عمل یہ وظیفہ قرآنی سورت سورت الکوسر پر منفسر ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت براکات ہے میری بہنوں اور بھائیوں یہ سورت اس زمانے میں نازل ہوئی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی دل شکن حالات سے سابقا درپیش تھا تاریخی پس منظر اس سے پہلے سورت زہا سورت علم نشرا میں آپ دیکھ چکے کہ نبوت کے ابتدائی دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید ترین مشکلات سے گزر رہے تھے پوری قوم دشمنی پر تلی ہوئی تھی مزاخمتوں کے پہار رستے میں حال تھے محالفت کا طفان ہر طرف بڑھ پا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چند مٹھے برساتیوں کو دور دور تک کہیں کامیابی کے اثار نظر نہیں آتے تھے اس وقت آپ کو تسلی دینے اور آپ کی حمد باندھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے متت آیاق نازل فرمائی جیسے کہ صورت زہا میں ارشاد فرمایا اور یقیناً تمہارے لیے بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہے اور انتریب تمہارا رب تمہیں وہ کچھ دے گا جس سے تم ہوش ہو جاؤ اسے طرح صورت عالم نشرا میں فرمایا کہ اور ہم نے تمہارا آوازارہ بلند کر دیا یعنی دشمن تمہیں ملک بھر میں بدنام کرتے پھر رہے ہیں مگر ہم نے ان کے عالی رزم تمہارا نام روشن کرنے اور تمہیں ناموری عطا کرنے کا سامان کر دیا ہے اور پس حقیقت یہی ہے کہ تنگی کے ساتھ فڑا ہی بھی ہے یقیناً تنگی کے ساتھ فڑا ہی بھی ہے یعنی اس وقت حالات کی سختیوں سے پریشان نہ ہوں انتریب یہ مسائب کا دور ختم ہونے والا ہے اور کامیابیوں کا دور آنے ہی والا ہے ایسے ہی حالات تھے جن میں صورت کو سر نازل کر کے اللہ تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیبی دی اور آپ کے محالفین کی تباہ اور برباد ہونے کی پیشنگوئی بھی پیش فرمائی قریش کی کفار کہتے تھے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری قوم سے کٹ گئے ہیں اور ان کی حصیت ایک بے قس اور بے یار و مددکار انسان کی ہو گئی جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بنائے گے میری بہنوں اور بائیوں حضرت عبدالبن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے صاحب زادے قاسم رضی اللہ عنہ تھے ان سے چھوٹی حضرت زینب اور ان سے چھوٹی حضرت عبداللہ تھے اور پھر علی ترتیب تین صاحب زادنیاین کے امی کلسوم پاتمہ اور رکیہ رضی اللہ عنہ تھی ان میں پہلے حضرت قاسم کا انتقال ہوا پھر حضرت عبداللہ بھی وفات پا گئے اس پر آس بن واہل نے کہا کہ ان کی نسل ہتم ہو گئے یعنی کہ اب وہ ابتر ہیں تو اس موقع پر اللہ رب العزت کے ذات نے انہیں صورت الکوثر کا تحفہ انعید کیا میری بہنوں اور بھائیوں اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صورت الکوثر نازف ہوئی جب آپ نے راج کے موقع پر گئے تو آپ کو کوثر یعنی کہ وہ نہر دکھائی گئی جس کا ذکر قرآن مجید میں مجود ہے جو کوئی ایک مرتبہ اس نہر سے سیراب ہو گیا وہ زندگی بر کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا میری بہنوں صورت الکوثر کے متعلق بہت زیادہ فضیلتیں بہت ہی زیادہ بڑاکات ہیں جو کوئی صورت الکوثر کا یہ عمل یہ وظیفہ کرے گا تو رب تعالیٰ اسے ہر وہ چیز عطا کر دے گا جس کی اسے ضرورت اور طلب ہے میری بہنوں اور بھائیوں جمعت المباری کے عظیم دن صورت الکوثر پڑھتے ہیں رب تعالیٰ کی قیابی مدد حاصل ہوگی میری بہنوں جمعت المباری کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور جب اس حاصل دن میں حاصل کلمات کا ذکر کر کے رب تعالیٰ سے کچھ مانگا جائے تو رب تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کرتا ہے تو جیسے کہ آپ کو صورت الکوثر کی فضیلت تو میں بتا چکی اب صورت الکوثر پڑھنے سے آپ کو کون سے فائدے حاصل ہوں گے اس کا ذکر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ساتھ ہی آپ کے ساتھ صورت الکوثر کا خاص عمل اور وظیفہ بھی شیئر کرنے چاہ رہے ہیں دیہان سے ملاحظہ فرمالیں میری بہنوں سب سے پہلا بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جب آپ جمعت المباری کے دن صورت الکوثر کا یہ عمل کریں گے تو آپ کو اللہ کی قیابی مدد حاصل ہوگی آپ اللہ سے جس جائز مقصد کے لئے دعا مانگیں گے آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی دوسرا بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ پر لاکھوں کا کرز ہوگا تو رب تعالیٰ آپ کے لئے کوئی نہ کوئی غیبی وسیلے بنا دے گا اور آپ اپنا کرز ادا کر سکیں گے تیسرا بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کی کاروبار میں کوئی رکاورت کوئی بندش ہے تو اس کے لئے آپ صورت الکوثر کا یہ عمل یہ وظیفہ کرنے انشاءاللہ تعالیٰ نیا گھر نئی گاری ان کے پیسوں کے ریل پھیل ہو جائے گی رب تعالیٰ سے اگر آپ رزق دولت محبت نوکری جو چاہے مانگو رب تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا میری بہنوں فکر و فاقہ سے بھی آپ کو نجات ملے گی مال و دولت میں حیر و برکت ہوگی بس صورت الکوثر کو کامل یقین سے گر پڑا جائے تو اس کی اور زیادہ فضیلتیں براکات بڑھ جاتی ہیں میری بہنوں اس کے لئے آپ سب سے پہلے تین مرتبہ دروت پاک پڑھیں دروت پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تصویح صورت الکوثر کی پڑھنی ہے صورت الکوثر پڑھنے کے بعد آہر میں بھی آپ نے دروت پاک پڑھنا ہے اور جو آپ کا مقصد ہے جو آپ کے ذہن میں خواب ہے حیال ہے جو آپ چاہتے ہیں آپ اسے ذہن میں رکھ کر صورت الکوثر کا یہ عمل یہ وظیفہ لازم کر لیں اور رب تعالیٰ سے حسوسی دعا مانگ لیں انشاءاللہ رب کریم آپ کے حالات کو بدل دے گا میری بہنوں اور بھائیوں صورت الکوثر کا یہ عمل یہ وظیفہ کر کے آپ اللہ کے راہ میں کوئی نہ کوئی صدقہ حیرات کر دیں چاہے تو ان کلمات کو پڑھ کے اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیں یعنی کہ صدقہ آپ اس طرح سے کریں گے کہ آپ ان کلمات کو پھر صرف اور صرف رب تعالیٰ کی رضا کے لئے پڑھیں گے اور اگر آپ ایسو کا یا کسی چیز کا صدقہ کریں گے تو آپ وہ کسی غریب کسی مختاج کو دے دیں جو اس کا حق دار ہو انشاءاللہ پھر آپ اس کے موجزات اور بڑاکات ہوتھ دیکھیں گے میری بہنوں اور بھائیوں صورت الکوثر کی بہت زیادہ فضیلت ہے بڑاکات ہے تو آج پانچ سفر اور جمعہ المباری کے دن صورت الکوثر کا یہ عمل یہ وظیفہ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت ہی فائدہ حاصل ہوں گے میری بہنوں اور بھائیوں یہ عمل یہ وظیفہ آپ بالحسوس نماز زہر کے بعد یا پھر نماز اثر کے بعد کریں گے کیونکہ صرف اور صرف آپ نے انہی دو اوقات میں اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے اور اس عمل کی فیض اور بڑاکات سے فائدہ اٹھانا ہے میری بہنوں اور بھائیوں جمعہ کا یہ عظیم دن کا خاص عمل ہے اس عمل کو خود بھی کریں اپنی عزیزوں کاریب اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیر بھی کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں میری بہنوں اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں جزاک اللہ